وزیری طلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹرانسپورٹرز کے تحفظات کا جائزہ لیا جائے گا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت ہر شعبے کو ریلیف تاہم کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسو پیز مصافروں اور ٹرانسپورٹرز کے اپنے مفاف میں ہیں انہوں نے اس حوالے سے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹرز سے دوبارہ بات کر کے مسئلہ حل کر دیا جائے گا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے راول پنٹی سوا اڑے میں موجود ہیں حسن تارک بٹ ان سے حسن تارک بٹ بتائے گا کہ ایک ڈیڈ لوگ کا سامنا تھا جو حکومت کی جانے سے کہا جا رہا تھا کہ قرائوں میں کمی کی جائے ساتھ ہی ساتھ ایسو پیز پر عمل کیا جائے ٹرانسپورٹرز کے کچھ تحفظات تھے اس حوالے سے یہ تحفظات کیا دور کیے جا چکے ہیں یا پھر ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں اور جس سڑے پر موجود ہیں آپ وہاں پر کیا صورتحالیں گاڑیاں دیکھ رہی ہیں آپ کو جی بالکل میں اس وقت سوا اڑے پر موجود ہوں یہ راولپنڈی کا دوسرا بڑا اڑا ہے جو راولپنڈی شہر کو کنیکٹ کرتا ہے جس میں جیلم رواد ان بیٹوین کے جتنے شہر ہیں تک کہ گاڑیاں یہاں سے چلتی ہیں تو یہ کافی مصروف اڑا ہوا عام دنوں میں ہوتا ہے مگر کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ حکومتہ مجاب کے فیصلے کے تحت جو چھبیس مختلف شعبے کھولے گئے ہیں اس میں ٹرانسپورٹ کے شعبے تو بھی کھولا گیا ہے تاہم جو ٹرانسپورٹ انتظامیاں ہیں ان کے خرشات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرائوں میں جو بیس کی صدقامی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فاسے رکھے گئے ہیں کہ آدمی سیٹوں کے ساتھ آپ نے گاریاں چلانی ہے اس حوالے سے ان کے خرشات آئیں گے ان کے درانیہ کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں تو ڈائریکٹ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا اس حوالے سے خرشات ہیں اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کے خرشات اس سے پورے نہیں ہوتے جو حکومت نے اسف کی تیار کر کے دیئے ہیں اس میں ہمارے خرشات پورے نہیں ہوتے انہوں نے یہ کہا جی کہ سواریاں آدھی کی جائیں قرائے بھی کم کیا جائے اور سواریاں بھی آدھی کی جائیں اس سے جو گاڑی کے خرشات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے پہلے ہی ساتھ جی دو مینے سے ہم لارڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں اولاد ہمارے پہلے بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں حکومت سے ہم در یہ پر زور اپیل کرتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں اچھے کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ خیال کریں کہ ہم پہلے ہی ایسا طبقہ ہیں جو بلکل پسے ہوئے ہیں بلکل درمیانے طبقے کے ہم لوگ ہوتے ہیں اور بلکل غریب غربت کی لکیر پر ہم کھڑے ہوتے ہیں سارے دو مینے سے ہمارے گار کے چولے سارے بند ہیں ابھی حکومت نے اعلان کی ہے ہمارے اندر خوشی کی لیر دوڑ گیا کہ یار شکر الحمدلہ ہمارا کاروبار بھی کھولا ہے لیکن یہ کاروبار اس طریقے سے اگر کھولیں کہ سواریاں کام کی جائیں اور قرائے بھی کام کی جائیں سارجی اس طرح پھر ہمارا نظام نہیں چلتا دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے یہ مان جائیں اور سواریاں کا مزگم پوری ہو جائیں تو قرائے میں ہم جو بیس سو دن میں وہ کہتے ہیں ہم وہ قام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر سواری کام ہو ہمارے خراجات پورے نکھیں ہو جائیں تو آپ نے سنا کہ جو انتظامیاں ہیں ٹرانسپورڈ مالکان ہیں انتظامیاں ہیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں بات یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ نمائن جو موجود ہیں اس سے پہلے بھی آپ کی ان کے تفصیلن بات چیت ہوئی ہوگی انفرومیشن کلیکٹر نے کے لیے بھی ان کا کیا کہنا ہے کہ مجموع طور پر کوئی تو درمیانی راستہ نکالنا ہے کہ تاکہ یہ کاروبار جو وہ بھی فعال ہو سکے مسافج ہیں وہ بھی مشکلات سے بچ سکیں اور مجموع طور پر جو ٹرانسپورڈ کا شعبہ ہے یہ مکمل طور پر ہمیں فعال نظر آئے جی بلکل اس وقت ان کا ایک اجلاس ہے جو لاہور میں ایک بجے وہ شیڈیول تھا ان کی جو انتظامیاں کی جو پوری نمائندہ باڈی ہے لاہور میں وہ اجلاس کر رہی ہے اور آپ نے بلکل کہا کہ راستہ تو نکالنا ہے کیونکہ ان دنوں کی اینیت بہت زیادہ ہے لوگوں نے چھٹیوں پہ جانا ہے بچوں کی ویسے ہی سکولوں سے چھٹیاں ہیں تو آبیسلی عید کی دنوں میں لوگوں نے جانا ہوتا ہے نکلو حمل کر اس طرح رک جائے گی تو عبام کو بڑی مشکلات ہوگی میرے ہوتے ہوئے اتنے سارے لوگ ہر لمح و لمح لوگ آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے اپنا گاڑیوں کے اوپر باری باری آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جی ٹرانسپورٹ کھول رہے ہیں کب سے گاڑیاں شروع کر رہے ہیں راولہ گوٹ کی گاڑی جا رہی ہے لاہور کی گاڑی نکل رہی ہے تو دیفنیٹلی عوام میں تجسس ہے وہ چاہتے ہیں جانا اور آپ کے چاہتا کہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ درمیانی راستہ تو نکالنا ہوگا کہ ایک طرف ہم نے کرونا وائرس کی وبا ہے اس کے پھیلاو کو بھی روکنا ہے اور یہی آپ میں تھوڑا سا اگر آپ کو تکلیف دوں یا میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکلز انہوں نے کیے ہوئے ہیں یہ بقاعدہ ایس تو پیس کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے ڈس انفیکٹنٹ کے جو سپریز ہیں وہ بھی جگہ جگہ لگائے ہیں ہینڈ سینٹائزر کا سٹال آپ میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سارے جو ہیں وہ جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان کے ٹرانسپورٹ نظامی آئے وہ تیار ہے اچھا حسن طریق پر یہاں پر ایک چیز میں آپ سے جانا چاہوں گی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مزاکرات ہو سکتے ہیں کرائیوں پر بھی یقیناً حکومت تیار ہو سکتی ہے بات سید کرنے کے لیے لیکن جو ٹرانسپورٹر اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے جن سے آپ نے بات بھی کی وہ اس وقت بزد ہے کہ سواریاں ہم پوری بٹھائیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو آؤٹ آف کوئسٹن ہے کہ ان حالات میں اس طرح کی بات کی جائے جبکہ کرونا کو روکنے کے لیے اس کے پھلاو کو روکنے کے لیے حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے سرگرم نظر آتی ہے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ان کو معمول کے مطابق سواریاں بٹھانے کی دیکھیں جی جب آپ ٹرانسپورٹ سکس اسکنسز کی بات کرتے ہیں تو سواریاں is just one element of it آپ کی بات بلکل درست ہے کہ اگر آپ سواری کے ساتھ سواری کو جوڑ کے بٹھائیں گے گاڑی کو پورے کا پورا بھریں گے تو جو وائرس کی ٹرانسپورٹ کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فاصلہ کیا تھا کہ گاڑیوں کے درمیان سوری اپنے مسافروں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے but you must understand کہ ایک گاڑی جب روڈ کی اوپر آتی ہے اس کے ایک فکس اخراجات ہوتے ہیں خالی پیٹرول یا کرائے کی مد میں وہ نہیں کماری اس کے اخراجات آپ کے جو اس کی میٹرنس کی مد میں نکل رہے ہیں ڈرائیور کی تنخواہ کی مد میں لکھ رہے ہیں یہاں پر جو اس کا عڈہ ہے اس کے عڈے کے کرائے کی مد میں نکل رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی میڈل وے کیا بات کر رہے ہیں تو میڈل وے is not just in the form of کرائے میڈل وے کسی اور سنس بھی بھی نکل سکتا ہے اس طرح حکومت نے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تو اسی حوالے سے میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ حکومت نے ان کو جو ان کے ٹوکن ٹیکس ہیں وہ بھی ماف کی ہیں تو اس صورتحال میں اس طرح کی دیگر مرات دیکھ کر بلکہ یہ مذاقعات کے سلطلہ جاری رہے گا تو درمیانی راستہ نکل ہی آئے گا ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کے مفادات کو بھی تحفظ دیا جائے گا اور ایک عام آدمی کو بھی حکومت کی جانب سے زیادہ سے زیادہ سہولت فرام کی جائے گی حسن طارق برٹ ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ٹرانسپورٹرز کی مشکلات اور عوام الناس کی مشکلات کے حوالے سے اور اس بارے میں جاری مذاقرات کے سلطلے سے بھی اور اب دنی